ڈیلی سٹوڈینٹ آج کا ہمارا ٹاپک ہے سٹیبلیٹی آف بینزین بینزین کی سٹیبلیٹی کے حوالے سے وات از ریزولینٹس اینرڈی اور وائی بینزین اس سٹیبل مالی کیوں تو آج ہم یہ ڈسکس کرتے ہیں تو فرس ہم ریزولینٹس اینرڈی کو ڈیفائن کرتے ہیں اور بینزین کے لیے اس کی ویلیو کیا ہے اور اس کی ایکسپلینیشن ہم کیسے کرتے ہیں تو آج ہم یہ ڈسکس کرتے ہیں تو فرسٹ ہے ریزولینٹس اینرڈی سٹیبلیٹی آف بینزین سٹیبلیٹی سٹیبلیٹی آف بینزین سٹیبلیٹی آف بینزین اس میں ہم پہلے ریزولینٹس اینرڈی کو ڈیفائن کرتے ہیں ریزولینٹس اینرڈی ریزولینٹس اینرڈی کیا چیز ہے سٹیبلیٹس اینرڈی ہمینے کے ڈیفرن کے لئے جو چیز کے لئے امن کی بڑید جو چیز کے لئے actually released and that calculated on the basis of key core structure key core structure resonance energy it is the difference in the amount of heat actually released یعنی وہ amount of heat جو experiment کے نتیجے میں released ہوتی ہے اور دوسری وہ جو theoretically calculate کی جاتی ہے ان دون energies کا جو difference ہے وہ resonance energy کہلاتا ہے اور بنزین کے لیس کی کیا ہوئی ہے بنزین کی resonance energy کیا ہوئی ہے بنزین کی resonance energy resonance energy of is 150.5 کیلو جول پر مور تو بنزین کی رسمی energy کیا ہے 150 آشالیہ 5 کیلو جول پر مور اب اس کو لے ہے بنزین why benzene is stable molecule اس کو ہم کیسے discuss کرتے ہیں تو benzene کی stability جو ہے ہے اس کو ہمیں ہے وہ تھیکٹیکل کمپون 1 3 5 سائکلو ہیگزا ٹرائیم کی ہیٹ آف ہیڈروجینیشن سے میر کر 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 ملوم کرتے ہیں کیسے بنزین is بنزین is a stable molecule stable stable body to the this stability this stability of benzene is due to resonance resonance or extensive delocalization the localization of electronic cloud electronic cloud benzene molecule stable ہے اور benzene کی stability کی ریزل کی ہے کیوں ہے due to resonance کی بجا سے resonance energy کی بجا سے یا resonance کی phenomenon of resonance کی بجا سے یا خلاف یوں کہ سکھتے ہیں deal localization of electronic cloud اس کی بجا سے benzene stable ہے اب benzene کی extent of stability جو ہے وہ معلوم مہیر جا سکتے ہیں as below VALUE VALUE NEED OF HEDROGENATION of CYCLO HEXY 1 3 CYCLO HEXY LINE E 1 3 5 CYCLO HEXY LINE E 1 CYCLO CYCLO han 5 ہمارا ہے ہمارا ہے ہمارا ہے ہمارا آپ سائلوہ ایکسین کیلئے دیکھیں ہمارا ہے یہ ہے سائلوہ ایکسین ہائٹروجین ہائٹروجین ہائٹروجینیشن پلاتینم کٹلس کی بوجودگی میں یہ کیا بانتے ہیں سائلوہ ایکسین سائلوہ سائلوہ ایکسین سائلوہ ایکسین سائلوہ ایکسین سائلوہ ایکسین آلث چیل ہے ہمارا ہے سازمular جاؤں اور مور اب اس کی جو ہے سائکلو ایک زیر کی جو ہیٹ آف ہیٹروجیلیشن ہے چیوریٹیکل میں جو بھی یہی ہے کیلکولیٹیٹ چیوریٹیکل کا مطلب کیلکولیٹیٹ اور دوسری جس کی جو ایکسپریمنٹل ہے ایکچول یا افضل وہ بھی ہی ہے اب سائکلو اب اس کے لئے وان تری سائکلو ایک زیر ٹائین اس کے لئے کیا ہے یہ یہ ہے وان تری سائکلو ایکزار ٹائین اس کی جب ہم ہیٹروجیلیشن کرتے ہیں ہیٹروجیلیشن کرتے ہیں کیٹلیٹس کی موجودگی میں کیٹلیٹک ہیٹروجیلیشن تو پھر بھی سائکلو ایکزین بنتی ہے سائکلو ایکزین بنتی ہے اور اس کی جو ہے ڈیلٹا ایچ ہیٹروجیلیشن کرتے ہیں جو پہلے نکھا تھا منس ایکزار ٹائین اشارہ پانچ تو اب جو ہے سائکلو ایکزار ٹائین دو باند ہیں تو اس کے مطلب یہ ہے کہ سائکلو ایکزار ٹائین کے لئے ڈبل امونٹ آف ہیٹ جو ہے وہ ریلیش ہونی چاہیے تیوریٹکلو ایچ کیا ہے جیلیشن کرتے ہیں دو بزارب مینس ایک سو انیش اشارہ پانچ برابر مینس دو سو انتالیش جوار پر مور اور اس کی اپزارب اپزارب کا مطلب ہے ایکسپرمنٹل ایکسپرمنٹل اس کی کیا ہے ایکسپرمنٹل اس کیا دیا ہے مینس دو سو اکتریس گلو جاور پر مور اب دیکھیں ان میں تھوڑا سا دیفرنس ہے اب یہی نورٹ آف ہیٹ آف ہیٹو جنیشن وان تھری فائیو سیکلو ہیزار ٹائین جو کہ بنزین ہے بنزین کے لئے یہ بنزین جسے ہم ہیپو تھیکٹی کریں وان تھری فائیو سیکلو ہیزار ٹائین کہتے ہیں اس کے لئے کیا آئے گا یہ آتی ہے سیکلو ایکسین سیکلو ایکسین اب اس کی جو ہیٹ آف ہیٹ آف ہیٹو جنیشن آتی ہے ایکسپرمنٹل ویلو وہ آتی ہے منس دو سو آٹھ کیلو جار پر موہر اب اس کی لئے کیلویٹیڈ 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 ڈیلٹ آئچ اس کی کیلویٹیڈ ڈیلٹ آئچ ہے وہ کتنے لئے جائے چونکہ اس کے اندر تین باہر رہے ہیں ایک باہر کے لئے تو منس ایسا چاہر پانچ تھی دو کے لئے یہ تین کے لئے تھیوریٹیکل ویلو کیلویٹیڈ ویلو یہ آنے چاہیے تین زرد منس ایک سو انیس اشارہ پانچ بڑھا بڑھا منس تین سو اٹھاون اشارہ پانچ کیلو جار پر مول لیکن اس پیلزین کی جب ہیٹ آف ہیلوزیل کرتے ہیں تو اس کی جو ایکسپرمنٹل ویلو ہے وہ یہ آنے چاہیے ہیں ہانا کی کیلویٹیڈ یہ آتی ہے تو یہ آنے چاہیے تھی لیکن ایکسپرمنٹل یہ آتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بینزین زرستے والی ہے اور اس کی اپزرپ جو ہے اپزرپ اپزرپ ڈیٹا ایچ منس دو سو آٹھ کیلو جار پر مول منس دو سو آٹھ کیلو جار پر مول آتی ہے اب دیکھیں یہاں جو ہے اس کی کیلویٹیڈ منس دین سو اٹھاوان اشار پانچ جبکہ اس کی اپزرپ یعنی ایکسپرمنٹل منس دو سو آٹھ تو یہاں جو ہے چلار ڈیفرنس ہے ایکسپرمنٹل ویلو اور اور ثوریٹیکل ویلو دیمان کا لارڈ ڈیفرنس ہے تو اٹھ میمز بینزین جو ہے بہت زیادہ سٹیبل ہے اب ان ویلوز کو اگر انرڈی ڈیائیگرام پر جب ان ریزرٹس کو انرڈی ڈیائیگرام پر شوک کیا گیا تو پتہ چلا کہ بینزین سٹیبل مالی مول ہے اب بینزین کی یہ سٹیبلٹی کس وجہ سے ہے پہلے بھی میں نے بتایا بینزین کی سٹیبلٹی ہے یہ ریزرنیٹس انرڈی کی بجا سے ہے ریزرنیٹس فینومینا کی بجا سے ہے ایکسٹینسیو ایکسٹینسیو ڈی لوکالیزیشن آف الیکٹرانک کلاوڈ کی بجا سے ہے تو اب ان ویلوز کو انرڈی ڈیائیگرام پر کیسے زہر رکھتی ہیں تو اس طرح زہر رکھتی ہیں یہ دیکھیں یہ ہے انرڈی ٹیگرام پوٹینشل انرڈی پوٹینشل انرڈی اب یہ دیکھیں سائیکلو ہیکسین سب کرنے کے جو ہے سائیکلو ہیکسین آئے کا سائیکلو ہیکسین یہ سائیکل ہیکسین اس کی جو ہے منس ایک سو انیس آشارہ پانچ کلو جاور پر مور اب دوسری جو ہے بلکہ یہ کدھر کر رہے ہیں منس ایک سو انیس آشارہ پانچ کلو جاور پر مور اب دوسری جو ہے سائیکلو ہیکسین ہیکسین اور اس کی جو ہے مینس دوسری ایکتیس کلو جاور پر جول اب سائیکلو ہیکسین رہین مینس مینس تین سو اٹھا آشارہ پانچ یہ جاور پر مور اب یہ بلکہ بلکہ یہ بلکہ بلکہ لئے مینس دوسری اٹھا کلو جاور پر مور اب یہ اوپر اٹھا گئیں تین سائٹھا آش کلو جاور پر مور اب یہ جو ڈیفرنس آ رہا ہے ایک سو پچاس چھ پانچ کیلو جاور اور مور آ رہا بلکہ دیکھیں سائیکلو ہنگزر جائین جسے ہم ہیپو تیٹکل ایک چلی یہ بلزین بلزین کی کی کیلکولیٹیٹ یہ ہے اور ایکسپرمنٹل یہ ہے اس انرڈجی ریگرام سے شہر ہوتا ہے کہ جب دیکھیں یہ بلزین جو ہے اس کی جو ریونیٹس انرڈجی ہے 150 ایکسپرمنٹل بلو یہ ہے اور کلکولیٹیٹ یہ ہے ان دوسرے کا دیسنس یہ آدھا ہے اب کیسے ایکسپرمنٹل ریونیٹس انرڈجی سراغر امسل دلت اچ مینس کلکولیٹ دلت ایکسپرمنٹل ریونیٹس انرڈجی جو ہے اب ضرمت یہ جو ہے منس دوسر آٹھ منس اب یہ کلکولیٹ یہ ہے منس تین سو اٹھا 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 پانچ منس دوسر تو یہ آلیہ جمع ایک سو پچاس اشارہ پانچ کلو جو پار مور تو بنزین کی ریونیٹس اشارہ پانچ اب اس انرڈجی دائیگرام سے یہ بات سامنے آدھی ہے کہ بنزین ایس سٹیبل مالیکیول بائیٹ وان فیفٹی پوائنٹ فائیو کلو جو پار مور ریونیٹس انرڈجی کی وجہ سے بنزین سٹیبل مالیکیول ہے موسیقی موسیقی